سلام علیکم ورحمت اللہ سلسلہ تعریفِ کتب میں آپ نے آپ کے سامنے دو سیرت کی کتابوں کا تعریف پیش کیا تھا آج ہم آپ کے سامنے ایسی کتاب کا تعریف پیش کریں گے جو سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں کہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے بلکہ اس کے اندر عدب کا ایک ایسا زخیرہ ہے کہ اس چار سو صفحے کی کتاب کے اندر کہیں بھی نقطہ موجود نہیں ہے اور نقطہ کیوں نہ موجود ہو حضرت نے اس کتاب پر بہت زیادہ محنت کیے حضرت جناب محمد ولی رازی صاحب مفتی محمد تکی عثمانی صاحب کے برادر محترم ہیں مفتی محمد تکی عثمانی صاحب نے اس کتاب پر خود ہی تقریز لکھیے حضرت نے اس پر مقدمہ لکھا اور حضرت نے کہا کہ جب میرے بھائی نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا اور جب میں خود تصور کرتا ایسی کتاب کا تو ایسی بات ہی جیسے داندوں کو پسینہ آجائے یعنی کہ یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایسی بات ہو سکے ایسی گران قدر اور ایسی خوبصورت کتاب جو ہے حضرت نے مرتب کی ہے پھر اسی طرح حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے جب بچپن میں تھا بچپن کا جب میرا زمانہ تھا تو میں نے سنا کہ مقامات حریری ایک عدب کی عربی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اس میں مقامات حریری میں ایک مقدمہ ہے تقریباً بیس صفات کا جس میں کوئی بھی بغیر نکتے کے وہ لکھا گیا ہے بارال ایک وہ تحریر میں نے دیکھی اسی طرح ایک تفسیر ہے سوات الالہام وہ بھی بغیر نکتے کے ہے وہ بھی میرے نظر سے گزری اس کے علاوہ میرے نظر سے ہے اور ایسی کوئی کتاب نہیں گزری کہ جس کے اندر نکتہ نہ ہو چنانچہ ولی محمد راضی صاحب نے اس کتاب کے اندر بہت زیادہ محنت کی حضرت کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان بغیر نکتے کے کوئی کتاب لکھنے کے لئے بیٹھے تو اس کے پاس الفاظ کا زخیرہ بہت کم رہ جاتا ہے جبکہ وہ کتاب اردو میں ہو فرض کریں کہ آپ اپنی الفاظ کو لے لیجئے کتنے الفاظ ہیں علیف سے لے کر یہ تک کہ جن کے اوپر نکتہ اگر ان کو نکالنے کے بعد آپ تصور کریں تو حضرت کی بات بلکل دروست ہے کہ انسان کے دانتوں کو پسینہ آ جائے گا ایسے کتاب لکھنا بلکل بھی ممکن نہیں ہے یہ کتاب ہے خادی عالم جس کا ہم نے تعرف پیش کیا اس کا مطالعہ کیجئے حال یہ نہیں کہ یہ عدب سے بری پڑی ہے بلکہ اس کے مضامین بھی بہت خوبصورت ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی الفاظ کے اوپر اگر نکتے نہیں ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کتاب بہت زیادہ مشکل ہوگی ہے بلکہ حضرت نے اس کتاب کو اس ترتیب سے لکھا ہے کہ آسان سے آسان تر الفاظ حضرت نے لائے ہیں جیسے وہ الفاظ حضرت کے پاس خود چل کر آتے ہوں کہ ہمیں اس کتاب میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے ایسا بہترین مجموعہ ہے یہ اسی طرح مفتی تقیست مہین صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایسے لفظ کہ ماضی میں یا مزارے میں وہ نکال لیجئے اردو میں تو خود سوچیں گے اس کو لکھنا کتنا مشکل ہوگا نہ نہیں مت بولئے مت کیجئے وہ کرے گا وہ جائیں گے وہ آئیں گے تو اس طرح کے الفاظ اگر آپ نکال لیں تو خود سوچیں گے ایک سیرت کی کتاب کو مرتب کرنا کتنا مشکل ہوگا بارال حضرت نے یہ کتاب مرتب کی ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں اس کو ضرور خریدیں اس کا ضرور مطلب اپنے گھروں کی رونک بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں گے کیسے کیسے کارنامے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ کر انجام دیئے ہیں جزاک اللہ خیر